ہلو دوستو آج پھر ہم لے کر آئے ہیں زبردست کچن کے ٹپس اینڈ ٹریکس نمبر ون راہتہ تو آپ اکثر بناتے ہوں گے لیکن اسے اور زیادہ سوادسٹ بنانے کے لیے اس میں زیرہ اور ہنگ کا تڑکہ لگائیں راہتے میں پودینہ اور زیرے کا پاودر ڈالنے سے بھی اس کا سواد بڑھ جاتا ہے نمبر ٹو بادام کشمش اخروب سیپ اور کیلہ دودھ میں ملا کر پیئے بہت فائدہ کرتے ہیں اس سے کمزوری دور ہوتی ہے نمبر ٹری سبزیوں کو کھانا بنانے کے پہلے کاٹنے سے اس میں ویٹامین نشٹ ہو جاتے ہیں نمبر فور پرتیدین صبح آملے کا ایک پیس مربع کھانے سے اور شام کو ایک چمچ گلکند کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے کئی بیماریوں میں فائدہ ملتا ہے اور جو کروڈ آتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے نمبر فائد چاول کو زیادہ سمیہ تک پانی سے نہ دھوئے اس کی پوشٹکتہ نشٹ ہو جاتی ہے نمبر سکس روز بھنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے نمبر سیون گرم تیل میں ہری میرچ ڈالنے سے تیل چٹکنے لگتا ہے اس کے لیے تیل میں ایک چٹکی نمک ڈال دے نمبر ایٹ مولی کے پتے کھانے سے یا چبانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں نمبر نائن پرانا اچار اگر سوک جائے تو اس میں تھوڑا سا تیل ملائے اچار پھر سے کھانے لائے ملائم بن جائے گا نمبر ٹین پیاس کو جلا کر اس میں حلدی ملا کر سوجن پر لگانے سے سوجن جلدی ٹھیک ہو جائے گا نمبر لیون رسوئی کے کونے میں اگر ہم تیج پتہ رکھ دیں تو چوہے کبھی نہیں آئیں گے نمبر ٹویل ککڑی بینز یا کسی انہی ہری سبجی کو سوکھنے سے بچانے کے لیے اسے ایک گیلے یا نم تولیے میں لپیٹ کر رکھیں ایسا کرنے سے ہری سبجیاں زیادہ دنوں تک تازی بنی رہے گی نمبر تھرٹین آلو کی سوکھی سبجی بناتے سمیں تھوڑا سا الائچی پاودر ملا دیں آلو کی سبجی کا ٹیسٹ نیا ہو جائے گا نمبر فوٹین یدی آپ گھر پر رسکلے بنا رہے تو دودھ کی ساری ملائی نکالنے کے بعد ہی رسکلے کے لیے دودھ کو فارے ایسا کرنے سے رسکلے زیادہ سپونجی اور جوسی بن کر تیار ہوں گے نمبر ففٹین ہری سبجیوں کا رنگ برخرار رہے اس کے لیے سبجی بناتے وقت تھوڑا سا دودھ ملا دیں ہری سبجیاں ہری بنی رہے گی نمبر سکسٹین ایک منٹ کے لیے گنگنے پانی میں لہسن ڈبا کر رکھ دے چھلکے بہت آسانی سے نکل جائیں گے نمبر سیونٹین گھر میں پنیر بناتے وقت دودھ کو نیمبو کی جگہ فٹکڑی سے فاڑے پنیر زیادہ بنے گا نمبر ایٹین آلو کو ابالتے سمیں پانی میں تھوڑا سا نمک ڈالیں اور ایسا کرنے سے آلو فٹیں گے نہیں اور اس کا چھلکہ بھی آسانی سے اتر جائے گا نمبر نائنٹین مسوں کو جڑ سے ہٹانی کے لیے لہسن کا پیسٹ بنا لے اور روز مستے پر لگائیں ایک مہینے میں مسے جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں نمبر ٹونٹی روٹی کے ڈبے میں سوکھی ادرک رکھ دے اس سے روٹی زیادہ سمیں کے لیے تازی بنی رہے گی تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اسے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کے ساتھ بیل کو اگر آپ کلک کروگے تو ہمارے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے اب ہمیں اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایسی ہی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ